امید کرتی ہوں سب خیاریے سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا خیار رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں تو آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں بہت پاپلو ریسپی آئی ہے مطلب چکن سکسٹی فائب کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی چکن سکسٹی فائب کے ریسپی کے مزے لے سکیں اور پرے میں اہمانوں کے لیے گیسٹ کے لیے بنا سکے رہے ہیں بنا سکے ریسپی آئی ہم نے یہاں پہ بریسپی لیا ہے یہ دیکھیں بریسپی آئی ہم نے لیا ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے سکے ریسپی آئی ہم اس کی آپ کو کٹنگ کر دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کو سکے ریسپی آئی ہم نے سلیپ اچھی طرح سے ساپ کی ہوئی ہے آپ بھی جب کٹنگ بورڈ پہ بنائیں سلیپ پہ بنائیں تو اس کو اچھی طرح سے ساپ کر لیں تو اس طرح سے ہم اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک ایک انچ کے ٹکڑے پہ ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس کی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کوئی بھی مشکل والی بات تو ہے ہی نہیں بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے سبھی چکن کے کیوپس کٹ لیے یہ تقریباً 1kg ہوگا چکن ہمارا تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے لیا ایک ٹیبل سپول ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ایڈ کر دیں گے اور ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ ہم اس میں کچھ سپائسز سے ایڈ کریں گے جو سپائسز کچھیوں ہیں کہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک چمچ ہم نے لیا ہے لیک پیپر اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے جیلی فلیکس اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے نمک تو یہاں پہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اور چلی فلیکس کی جگہ پہ آپ پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب کے ریٹ چلی پاوڈر ٹھیک ہے تو یہ سبھی مسائلیں ہم نے ایڈ کر دی اس میں ہم نے لیا ہے انڈا یہ ایک ادھر ہم نے لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون ہے کون فلور مطلب کے کون سٹال یہ ایڈ کر دیں گے تین سے چار ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم انڈے کو تھوڑا سا الگ سے پھیک لیں گے تھوڑا سا مطلب کے مکس کر لیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم سبھی چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں آپ چاہیں تو مطلب کے سپون کے ساتھ مطلب کسی بھی چیز کے گانٹے کے ساتھ آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ مجھے چمچ کے ساتھ مطلب مکس کرنے میں مرضا نہیں آتا اس لئے میں یہاں پہ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تو یہاں پہ ہمارے جو کون سٹار کے مطلب 5 سے 6 لگیں چمچ ٹھیک ہے 5 سے 6 ٹیبل سپون ہم نے اس میں کون فرائٹ کیا ہے تو چلو آپ بھی ہم اس کو فرائی کرتے ہیں دیکھیں ہم نے پین میں گھیہ ڈال لیا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے گھیہ کا تیس ڈال سکتے ہیں یہاں ہم نے اس کو تری ہیٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا ساتھ گرم ہونے دے گئے ٹھنڈے میں ہم نے اپنی موٹیاں نہیں ڈال لیا ٹھیک ہے تو اب ہم ٹھوڑا سکتے ہیں گرم ہونے دے گئے اچھا خاصا گرم ہو جائے یہاں پہ ہینڈ کرنے سے سیک آئے تو یہ دیکھیں ہمارا جو کی ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں گے مطلب کہ ایک پیسی اس طرح سے اٹھائیں گے چکن کا اور اس میں اٹھ کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی بابل تھوڑے سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا اس کو ہم بھی ہیٹ تھوڑا سا زیادہ ہونے دے گے تھوڑا سا اور ہونے دے گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو گھیہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم سے لوگ کر دیں گے تو اب بس ہمیں اس ہمارے پیسی اس طرح سے اٹھائیں گے چمچ کے ساتھ اس طرح سے پیسی سٹھائیں گے تھوڑا سا پاسلے پہ ڈالیں گے کیونکہ ہمارے ہم نے جو اس میں کون سٹار ڈالا ہے تو وہ آپس میں جھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا سا ہم اس پہ پاسلے رکھے ہم اپنی بوٹی اس میں ڈالتے جائیں گے آپ کے پین میں جتنی آیا آپ اتنی ایڈ کر لیں آنچ کو ہم میڈیم سے میڈیم سے لوگ پہ رکھیں گے تاکہ جو بوٹی ہماری اچھی طرح سے اندر تک پک جائیں بلکل سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پلٹ دیں گے لوگوں کی دیکھیں نیچے سے نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم فون کی مدد سے اس طرح سے اس بھی سائٹ چینج کر دیں گے اگر آپ اسی ٹائم اس کو پلٹیں گے تو جو ہم نے کون فلور ڈالا ہے تو وہ اتر سکتا ہے یہ رہ کے لئے اسے لکھے سے ہم سبھی کی سائٹ چینج کر دیں گے یہاں پہ ہم نے سبھی کی سائٹ کو چینج کر دیا ہے اور اب ہم دوسی سائٹ کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لئے پکنے دے گئے ٹھیک ہے تو آنچ کو اپنے ہائی نہیں رکھنا میڈیم سے لو آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے اتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آگئے تو بس اب یہاں پہ جو ہماری سکسٹی فائف چکن ہے وہ ڈن ہوگی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ہم سائٹ نکال لیں گے پہلے اس کو تھوڑا سوائی دیچے سے جھاڑ لیں گے اس طرح سے بہت مزی کی بنتی ہے ضرور ٹائے کریں گا انشاءالہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہمارے جو چکن سکٹی فائپ ہے اسی طرح سے بنا کے ریڈی کر لیں گے ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے تڑکے کے لیے ہم نے پھرے پان لیا ہے اور اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے تین ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اس میں اور کی کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے تو اس میں آپ ہم یہاں پہ ہم نے تڑکے کے لیے لیے یہ تین عدد ریڈ چیلی ہے اور تین عدد ریڈ چیلی ہے ہم نے گرین چلیز لیا ہے اور یہ ہم نے تین جوے لیا ہے لسن کے ہاں چمل چپ نے زیرا لیا ہے اور یہ دو ہم نے گرین چلیز لیا ہے سے بریق چپ کر لیا ہے اور یہ ایک سے دو جوے ہیں لسن کے بریق چپ کر لیا ہے تو یہاں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ریڈ چلی اور گرین چلیز اور یہ لسن کے جوے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے کے زیرا اور اس کو ہم نے یہاں پہ پکانا نہیں ہے جس سوتے گھرنا ہے مطلب ڈائٹ سی اس کی جو ہے مطلب ہنائی کریں گے تڑکے کے لیے اس کو زیادہ براون نہیں کرنا یہاں پہ اور زیرے والے آئیل میں ہم ڈال دیں گے لسن اور جو گرین چلیز لیا ہے یہ کرنے کے چھیکے اور اس کو بھی ہنکا سا سوتے کریں گے تو یہ ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ 3 ڈی بل سپور ہم نے چلیز آلکھ سوس لیا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے چلیز آلکھ سوس کی ریسپی نہیں دیکھی تو آپ میری فیزے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلوٹ کی ہوئی ہے چلیز آلکھ سوس بنانے کی ریسپی تو یہاں ہم اس کو نکس کریں گے اچھی طرح سے اس طرح سے کرتے ہوئے فرائی چلیز آلکھ سوس کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے یہ جو اپنی بوٹیاں فرائی کی تھی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر لیں گے تو یہاں ہم اسے چلیز آلکھ سوس کے ساتھ اس کو ہم تین سے چار منٹ اس طرح فرائی کر لیں گے اور ہوتی مزیدار شاندار ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی چکن فرائیٹس اینڈ 65 کی مزے لے سکیں تو یہ دیکھیں ہمارے چکن فرائیٹس اینڈ 65 بن کے ریڈی ہوگے بہت ہی مزیدار بنے ہیں ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں گے انشاءالہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چل تینے فائنے لکی در اپنے تو چل تینے فائنے لکھیں گے